بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے منی بجٹ کا آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے صدر نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر اعتماد میں لینے کا مشورہ دیا وزیر خزانہ اس آگڈار صدر مملکت سے ملنے گئے تھے وزیر خزانہ نے کہا حکومت ایک آرڈیننس جاری کر کے ٹیکسو کے ذریعے اضافی ریویو اکٹھا کرنا چاہتی ہے صدر مملکت نے جواب دیا اس آہم موضوع پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا پارلیمنٹ کا سیشن فوری طور پر بھلایا جائے تاکہ بل کو بلا تاخیر قانون بنایا جا سکے وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ہونے والی پیشرفت اور اتفاق رائے کے بارے میں آگاہ کیا ملک سعید آوان ہماری نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ملک سدر مملکت کی جانب سے آرڈینس جاری کرنے سے انکار کیا گیا یہ بالکل صدر مملکت آر ایف علوی نے آرڈینس جاری کرنے سے انکار کیا آج صدر مملکت آر ایف آل کی سے د gainہ ایسان یار کی ملاقات ہوئی ملاقات میں آئی ایم ایس کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی بیشرفت اور اتفاق رائے کے جو ہے وہ صدر مملکت کو آگاہ کیا گیا صدر مملکہ نے آئی ایم ایس کے ساتھ معاہدے پر مداثرات کے لیے حکومتی کوششوں کو سرحا اور صدر مملکہ نے کہا کہ ریاست پاکستان حکومت کی جانے سے آئی ایم ایس کے ساتھ یہ گئے وعدوں پر قائم رہ گی اس طرح وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ایک آڈی نرک جاری کر کے ارکیٹیکٹسوں کے ذریعی اضافی ریوینیو ایفٹر کرنا چاہتے ہیں جس پر صدر مملکہ نے کہا کہ اس اہم موضوع پر پارلیمنٹ کو اسماد میں لینا زیادہ مناطب ہوگا پارلیمنٹ کا سیکشن فوری طور پر بھلایا جائے تاکہ بلا تاخید جو ہے